سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کہیں یہ لگ رہا تھا کہ اوشریلیا کی ٹیم ہاوی پڑ سکتی ہے بھارتی ٹیم پر لیکن جیسے ہی بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ روئی شرم اور شکردہون میدان پر اترے تو ماجرہ کچھ اور ہی تھا ان دونوں ہی کھلاڑی نے کچھ اتنی دھاکڑ فارم میں بلے بازی کری کہ اوشریلیا کی ٹیم کے گندبازوں کے لیے اس جوڑی کو توڑ پانا لگ بگ ناممکن سا ہو گیا تھا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اوشریلیا کی ٹیم کے خلاف آج بھارتی ٹیم کی بلے بازی کچھ الگی لیول کی تھی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے جوڑ دار بلے بازی کر کے دکھائی جس کے چلتے آج بھارتی ٹیم اور اوشریلیا کی ٹیم کو 353 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشیں دینے میں کامیاب ہوتا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم نے بڑی آسانی سے اوشریلیا کی ٹیم کو 36 رنوں کے بڑے انتر سے ہرا دیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اوشریلیا کی ٹیم کو ہرانا آسان نہیں تھا ان تعریف کرنی ہوگی یہاں پر بھارتی ٹیم کی بلے بازی اور گیند بازی کیونکہ جس طریقے سے ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے آسریلیا جیسی مجبوط ٹیم کے خلاف پردشن کر کے دکھائے وہ واقعی میں قابل تعریف تھا اور ویسے تو بھارتی ٹیم کی اتنی شاندار جیت کے کئی بڑے کارن رہے کرچائے وہ میدان میں مہیندر سنگھ دھونی کی کپتانی وہ شاندار بلے بازی رہی اور پھر بھارتی ٹیم کی گیند بازی بھی یا پھر بھارتی ٹیم کی دھاکڑ بلے بازی ہر ایک پہلو کو جوڑ کر ہی بھارتی ٹیم اتنی آسانی سے اس مقابلے کو جیتی ہے لیکن ویروڈی ٹیم کے کھلاڑی گلین میکسویل اپنے کپتان کی طرح یہی ماننا ہے کہ اگر ان کی ٹیم ہاریا تو کیول دھونی کی وجہ سے دو سو ہر بار کی طرح اس بار بھی میکسویل نے دھونی پر ہی ہار کا ٹھیک رہ فوڑا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد بھی پریس کونفرنس میں گلین میکسویل نے خاص طور پر دھونی پر باتچیت کرتے ہوئے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم کو ہرانا کافی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ بھارتی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جس کے باس دنیا کے سب سے سروشیشٹ بلے باس سے لے کر سروشیشٹ گیند باس اور پورے ویشو میں سب سے بہترین کپتان رہے چکے کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر مقابلے کی طرح اس بار بھی اگر بھارتی ٹیم جیت پائیے تو کیول مہندر سنگھ دھونی کی وجہ سے میدان میں ہر کوئی صاف طور پر دیکھ سکتا تھا کہ کس طریقے سے دھونی ہی ہر بار ہر اور کے بعد اپنی ٹیم کی فیلڈنگ کو سیٹ کر رہے تھے ساتھ ہی اپنی ٹیم کے گیند باسوں کو وکٹ کے پیچھے سے سلاح دینا کئی نہ کئی ہماری ٹیم کے وکٹ لینے میں کافی زیادہ کارگر ثابت ہوا اور کچھ اسی طریقے سے ویرات کولی کی کپتانی اور مہندر سنگھ دھونی کی چلاکی کے چلتے بھارتی ٹیم دو کپتانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے ایک تو ہے ویرات کولی کے روپ میں اور ایک مہندر سنگھ دھونی جو ہر موڈ پر بھارتی ٹیم کو سمالنے کے لیے تیار رہتے ہیں مجھے پورا یہ گینہ ہے کہ اگر کل کے مقابلے میں دھونی ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے تو ہم اس مقابلے کو بڑی آسانی سے جیت جاتے ایک بات چاہے جو بھی ہو اب ہم اس مقابلے کو ہار چکے اور ہمارا دیان آگے ہونے والے مقابلوں پر ہے دوستو اسٹریلیا ٹیم کے کھلاڑی میکسویل کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر ان کی ٹیم ہاری ہے تو کیول دھونی کی وجہ سے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کیول دھونی کی وجہ سے جیتی یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو ویرودی ٹیم کے کپتان ایرن فنچ کا ماننا ہے کہ ان کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن رہے ہوں مہندر سنگھ دھونی جی آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کونفرنس میں ایرن فنچ نے دھونی کو لے کر کوئی چوکانے والے کھلاسے کیے اپنے اس بیان میں خاص طور پر دھونی پر بات چیت کرتے ہوئے ایرن فنچ نے کہا یقیناً اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارتی ٹیم ایک بہت ہی مجبوط ریم ہے اور جب آپ خاص طور پر ویش کپ میں ایسی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہوں تو آپ کے ہارنے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن کئی نہ کئی مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں نے مقابلے کے ان تک جیتنے کی امید نہیں چھوڑی دی اور ہم ان تک سنگرش بھی کرتے رہے تھے ارحال اس پورے مقابلے کے دوران بھارتی ٹیم لگ بگ ہر ایک پہلو میں ہماری ٹیم سے آگے رہی اور کئی نہ کئی ویس جیت کی حق دار بھی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اپنے اگلے مقابلے میں ہماری ٹیم اس کلتی کو نہیں دورائی اور اپنی بلے بازی کو بہتر کر کے ہم اس مقابلے کو جیت پائیں گے دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے ایرن فنچ سے یہ پوچھا کہ آخر کار آپ کی نظروں میں آپ کی ٹیم کی ہر کم مکھے قارن کیا رہا تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ایرن فنچ نے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس اس سمی کے اول کپتان کولی نہیں بلکہ مہندر سنگھ دھونی بھی ہے اور میرے نظریہ میں اگر کسی ٹیم کے پاس میدان میں دو دو کپتان موجود ہیں تو اس کا جیتنا تو لازمی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ میدان میں کس طریقے سے مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کی کپتانی کو بکھو بھی سمالتے ہیں دھونی کا بات بات پر فیلڈنگ سیٹ کرنا اور گیندبازوں کو صحیح سلا دینا ہی بھارتی ٹیم کی جیت کا اصلی کارن ہے جب پورا ہے کہ جب تک دھونی جیسے مہان کپتان بھارتی ٹیم کا حصہ رہیں گے تب تک اس ٹیم کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ہوگا دوستو اپنے اس بیان میں ایران فنچ نے بتائے گی کس طریقے سے دھونی بھی بھارتی ٹیم کی کپتانی کو سمالتے ہیں لیشہ کی طرح اس بار بھی دھونی میدان میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کرتے ہو دیکھے ساتھی ویرات کولی بھی بات بات پر ان سے سلحہ لے رہے تھے اور ایسا صرف ہمارا ماننا نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ میچ ختم ہونے کے بعد کپتان ویرات کولی نے خود اس بات کا ذکر کیا اس جیت کا شرے دھونی کو دیتے ہوئے کپتان ویرات کولی نے پوسٹ میٹ پریزنٹیشن میں کہا اسٹریلیا جیسی مجبوط ٹیم کے خلاف یہ ہے جیت واقعی میں کافی زیادہ یادگار ہے کینان اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسٹریلیا کی ٹیم کافی زیادہ مجبوط ہے اس کے باوجود آج جس طریقے سے ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے بلے بازی کر کے دکھائی اور فرشاندار گیند بازی کر کے اس لقشے کو ڈیفینڈ کرا واقعی میں قابل تعریف ہے میرے نظریے میں ہم اس مقابلے کو جیت پائیں تو سب کے ایک جھوٹ پردیشن کی وجہ سے ٹاپ آرڈر نے اچھی بلے بازی کری اس کے بعد میڈل آرڈر کے کھلاڑیوں نے بھی آج اپنی ذمہ داری کو سمجھا خوش ہو کہ ہماری ٹیم کے سب ہی گیند باز بھی اچھی فارم میں چل رہے ہیں ماری پوری کوئش رہے گی کہ ہم اگلے مقابلے کو بھی جیت سکیں دوستو اس کے بعد جب سنجے مانجرے کر نے کپتان کولی سے یہ ہے پوچھا کہ اسٹریلے کے خلاف آپ کی اس وشال جیت میں سب سے بڑا کارن آپ کے نظریے میں کیا رہا تو اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہوئے کپتان کولی نے کہا ویسے تو ہم اس مقابلے کو سب کے ایک جھوٹ پردیشن کی وجہ سے جیتے ہیں ان کئی نہ کئی مقابلے میں آج جس طریقے سے دھونی بھائی نے کپتانی کر کے دکھائی اور صحیح سمیہ پر اپنی ٹیم کو میکسویل کا وکٹ دلوا دیا چہل کے ساتھ مل کر اس لمحے نے کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کے لیے اس مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا تھا ہماری ٹیم پوری طریقے سے اسٹریلے کی ٹیم کے کھلاڑیوں پر اب ہاوی ہو چکی تھی اور ہم اس مقابلے کو جیتتے ہو چلے گئے مجھے امید ہے کہ ہم آنے والے مقابلے کو بھی ایسے ہی جیت پائیں گے دوستو کپتان کولی تک کا ماننا ہے کہ بھارتی ٹیم جیت پائی ہے تو دھونی کی شاندار بلے بازی اور ان کی کپتانی کے چلتے ہیں حالکہ ٹیم کے باقی کھلاڑی جیسے کی ہاردک پانڈیا شکر دون پر روحی شرمانے بھی اچھی بلے بازی کری لیکن دھونی کی کپتانی اور ان کے ماسٹر پلین وچھالاکی کے تو کیا ہی کہنے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں بھارتی ٹیم آسٹریلیہ کے خلاف دھونی کی کپتانی کے کارانی جیتی ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوست اب اگر تعریف بھی کری جائے تو کس کھلاڑی کی اسلامی جوڑی سے لے کر میڈل آرڈر کے سبھی بلے باز شاندار فارم میں تھے بادچہ ہے روحی شرمان کی ہو یا پھر شکر دون کی یا پھر میڈل آرڈر میں کھیل لے ہیں کپتان ویرات کولی اور ہارتک پانڈیا کے بعد مہندر سنگھ دھونی کی آج سب نے میدان میں اتنی جاندار بلے بازی کری کہ اس پاری کو تو پورے وشکپ میں یاد رکھا جائے گا دوستو انڈیا کی ٹیم دورہ دیئے گے 353 رنوں کے پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے اتری اسٹریلیہ کی ٹیم کی شروعات بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ اسٹریلیہ کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز وکپتان ایرن فنچ بھلے ہی اپنی پاری میں 36 رن لگا کر پویلین کی طرف لوٹ گئے ہوں لیکن گریس کے ایک چھوڑ سے آج جیوڑ وارنر کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا ارش تک بھی لگا لیا تھا علاقی فیر ویہ 56 بنا کر آؤٹ ہو گئے جس کے بعد اسمان خواجہ کے ساتھ ملک سٹیف سمیتھ نے کافی دھاکڑ بلے بازی کری اور سمیتھ نے تو اپنا ارش تک بھی کافی جلدی پورا کر لیا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اسٹریلیہ کی ٹیم کا سب سے اہم وکٹ یعنی کہ ڈیوڈ وارنر کا وکٹ دلوایا آج بھارتی ٹیم کو مہندر سنگھ دھونی کی چالاکی نے جیہاں دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی وکٹ کے پیچھے کتنے زیادہ سکریہ رہتے ہیں بات چاہی گیندبازوں کو سلاح دینے کی ہو یا پھر اپنی ٹیم کی فیلڈنگ سیٹ کرنے کی دھونی ایسا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ دے جس سے کہ بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو مدد ملے اور ایسا ہی کچھ آج پھر سے ایک بار دھونی نے کیا پاری کے پچیس میں آور میں جس سے کہ بھارتی ٹیم کو ڈیوڈ وارنر کا وکٹ مل گیا اور وکٹ کے پیچھے سے مہندر سنگھ دھونی یہ کہتے ہو صاف سنائی پڑ سکتے تھے کہ چہل اس کو تھوڑا باہر ڈالنا تو صرف اتنے نئی سوور کی چوتھی گیند سے پہلے دھونی نے ڈیپ میٹ وکٹ کی طرف بھونیشر کمار کو بھی فیلڈنگ کے لئے بولایا اور چمتکار تو دیکھئے کی جیسے ہی چہل نے گیند کو باہر کی طرف ڈالا اور ڈیوڈ وارنر نے ایک بڑا شوٹ مارنے کے لئے گیند کو ہوا میں اٹھا دیا لیکن گیند ڈیپ میٹ وکٹ پر فیلڈنگ کر رہے گھونیشر کمار کے ہاتھوں میں چلے گئی اور ڈیوڈ وارنر کی پاری وہیں سمافت ہو کر رہے گئی جس کے بعد میدان میں کپتان ویرات کولی کے ساتھ ساتھ ٹیم کے سبھی کھلاڑی دھونی کی پریزنس آف مائنڈ کی تعریف کرتے ہو نہیں تھکے اور دوستو یہ کسی چمتکار سے کم نہیں کی دھونی نے ایک گیند پہلے جس طریقے کی فیلڈنگ لگائی تھی اسی کے چلتے ہی آج ڈیوڈ وارنر اتنی آسانی سے آؤٹ ہو گئی پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی اپنی چلاکی سے بھارتی ٹیم کو وشک اپ جتا پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو پھر آگے چل کر میدان میں سٹیو سمیتھ اور اسمان خواجہ کا وکٹ ملنے کے بعد کئی نہ کئی بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں اپنی پکڑ بنا لی تھی حالانکہ اسمان خواجہ کے آؤٹ ہونے کے بعد سٹیو سمیتھ کے ساتھ میدان میں گلین میکسول نے کافی اچھی پاری کھیلنی چاہی سمیشہ کی طرح آج بھی گلین میکسول کافی توفانی فارم میں بلے بازی کرتے ہو دیکھے یا ساتھی دوستوں کے سٹرائی گریٹ سے بلے بازی کر کے واج محض چودہ گیندوں کا سامنا کر کے 28 رن بھی لگا چکے تھے لیکن پھر اچانک سے سٹیو سمیتھ کا وکٹ گر گیا اور اب سارا کا سارا پریشر آ چکا تھا گلین میکسول کے کندوں پر حالانکہ دوستو سبھی اس بات سے واقف ہے کہ گلین میکسول ایک بڑی اور توفانی پاری کھیلنے میں بھی پوری طریقے سکشم ہے لیکن کہیں نہ کہیں سٹوینیس کے ساتھ بلے بازی کرتے ہو ان پر زیادہ پریشر تھا پرنتو اسٹریلیا کی ٹیم کی کمر تو جب ٹوٹ گئی جب میدان پر آئے سٹوینیس اپنی پاری میں شونے رن ہی لگا پائے بھونیشر کمار نے ایک ہی آور میں سٹیو سمیتھ اور سٹوینیس کا وکٹ لے کر کہیں نہ کہیں اسٹریلیا کی ٹیم کے بلے بازی کرم کو پوری طریقے سے ادمارہ کر دیا تھا حالانکہ میدان پر ابھی بھی گلین میکسول موجود تھا جو کی اسٹریلیا کی ٹیم کی جیتنے کی لگ بگ آخری ہی امید تھی لیکن یہ امید بھی جب ختم ہوگی جب چہل گئے گیند پر میکسول نے بڑا شورٹ گھیلنا چاہا اور پھر ڈیپ میٹ وکٹ پر فیلڈنگ کر رہے کھلاڑی رویندر جڑے جانے ڈائیو لگا کر گلین میکسول کا ایک بہدی شاندر کیچ پکڑ لیا اور ان کی پاری کو 28 رنوں پر روک کر رکھ دیا دوستو بھارتی ٹیم اسی زمیں پر نبے پردیشت اس مقابلے کو جیت چکی تھی میکسول بھی پویلین واپس سے لوٹ چکے تھے اور اب میدان پر کیول کولٹر نائل اور ٹیم کے ٹیل اینڈرس بلے باز ہی بچے تھے اس کے بعد بھارتی ٹیم کے گیند باز میچ کے انتیم پولوں میں تو پوری طریقے سے اسریلیہ کی ٹیم پر ہاوی ہوتے ہو چلے گا اور بھارتی ٹیم نے حسانی سے اس مقابلے کو جیت لیا دوستو اس مقابلے کی شروعات سے ہی اسریلیہ کی ٹیم کو چٹان جیسا لقشے دینے کے بعد